بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میرا نام محمد انس ہے میں ایک میڈیکل ریپریزنٹیٹیو ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جوائنڈس کیا ہوتا ہے پیلا یرکان کیا ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں جوائنڈس کی علامات کی تو اس کی علامات یہ ہیں کہ جس شخص کو جوائنڈس ہوتا ہے اس کی جلد کا رنگ زردی مائل ہو جاتا ہے اس کی آنکھوں کی سفیدی کا رنگ زردی مائل ہو جاتا ہے بھوک لگنا بہت کم ہو جاتی ہے پیٹ میں ہر وقت درد رہتی ہے اس کے علاوہ یورن کا کلر زرد ہو جاتا ہے اور فیسز کا کلر لائٹ ہو جاتا ہے ہلکا ہو جاتا ہے ناظرین اس کے علاوہ ایک اور علامت جوائنڈس کی ہمارے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں اور پاؤں کی تلیوں میں اچھی نیس یا خارش محسوس ہوتی ہے یہ چند علامات تھیں جوائنڈس کی اب ہم بات کرتے ہیں کہ جوائنڈس ہمیں ہوتا کس طرح سے ہے ہمارے جسم میں کس جگہ پہ خرابی ہوتی ہے تو جوائنڈس ہمیں ہوتا ہے ناظرین ہمارے جسم میں جب خون گردش کرتا ہے تو اس گردش کے دوران خون جگر سے ہو کر گزرتا ہے جب خون جگر سے گزرتا ہے تو جگر ہمارے خون کو فلٹر کرتا ہے اور خون کے فاسد مادے الگ کر دیتا ہے اور صاف خون کو آگے بھیج دیتا ہے وہ جو فاسد مادے ویسٹ مٹیریل ہے اسے کہا جاتا ہے بلی روبن جب یہ بلی روبن دوبارہ ہمارے خون میں شامل ہو جاتا ہے ہمارے جسم سے باہر نکلنے کی بجائے دوبارہ ہمارے خون میں شامل ہو جاتا ہے بیکٹ اپ ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں جوئنڈس اور یہ ہماری جلد سے ظاہر ہوتا ہے ہماری جلد کا کلر پیل ہو جاتا ہے ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں پیلے یرکان یا جوئنڈس کے علاج کی تو سب سے بہترین ایک جڑی بوٹی ہے جو کہ نیچرل ٹریٹمنٹ ہے جوئنڈس کا جو کہ صدیوں سے جگر کے لیے جوئنڈس کے لیے استعمال ہوتی آ رہی ہے اور ہمارے اردگرد موجود ہوتی ہے اگر کوئی خالی پلوٹ ہے تو وہاں بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے کسی پارک وغیرہ کے کنارے دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن ہمیں اس کی افادیت کا نہیں پتا ناظرین اس جڑی بوٹی کا نام ہے ملک تھسل ہماری زبان میں اردو میں اسے کہا جاتا ہے اونٹ کٹارا یہ ہمیں پنساریوں کی دکان سے ایزیلی مل سکتی ہے ہمارے بڑے اس جڑی بوٹی سے اچھے طریقے سے واقف ہوں گے ملک تھسل کا فائدہ کیا ہے ناظرین اس میں ایک فائٹو نیوٹرینٹس کا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جسے سلی مرین کہا جاتا ہے سلی مرین ہمارے جگر کے گلوٹا تھائیون کو انہانس کر دیتا ہے اب یہ گلوٹا تھائیون کیا چیز ہے ناظرین گلوٹا تھائیون ایک ایسی چیز ہے جو کہ صفائی کا کام کرتی ہے بلیچنگ افیکٹ لاتی ہے یہ ہماری گھر کی سابن میں بھی موجود ہوتا ہے کریموں وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ہمارا جگر اسے نیچرل طور پر پروڈیوس کرتا ہے تو یہ ملک تھسل اس کی پرفارمنس کو انہانس کر دیتا ہے جو کہ ہمارے جگر کی صفائی کرتی ہے ڈی ٹوکسی فیکیشن کر دیتی ہے جب ہمارے جگر کی ڈی ٹوکسی فیکیشن ہو جاتی ہے تو ہمارا جگر نیا نکور ہو جاتا ہے ناظرین ملک تھسل صرف جوانڈس کے لیے افیکٹیو نہیں بلکہ یہ کیڈنی کے لیے بھی افیکٹیو ہے اس کے علاوہ جگر کے دوسرے مراز جس میں فیٹی لیور ہے ہمارے جگر پہ چربی آ جاتی ہے ہر دوسری تیسری عورت تقریباً فیٹی لیور کا شکار ہے اس کے علاوہ جگر کی سوزش انفلامیشن اس میں بڑی بینیفیشل ہے اس کے علاوہ جگر کے جو ڈیمیج سل ہوتے ہیں اس کو رپیئر کرتی ہے تو ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں کہ ملک تھسل اونٹ کٹارا اس جڑی بوٹی کا استعمال کیسے کرنا ہے اگر آپ کو کوئی ہوم ریمیڈیز کی پتہ ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ کسی ہیلتھ پروفیشنل سے اس کی کونٹیٹی وغیرہ اور طریقہ استعمال آپ پوچھ کے استعمال کریں اس کے علاوہ یہ کئی عدویات میں بھی استعمال ہوتی ہے اس کے سیرپ بھی ہوتے ہیں کیپسول بھی ہوتے ہیں اگر آپ کو اس کے سیرپ یا کیپسول چاہیے تو ڈسکرپشن میں کونٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے آپ اس پہ رابطہ کر کے یہ خرید سکتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ ہمیں جوائنڈ اس میں کچھ اپنے لائف سٹائل میں بھی تبدیلیاں لانی پڑیں گی ہمیں خوراک تبدیل کرنی پڑے گی چنک فور سے بہت سختی سے پرہیز کرنا پڑے گا باہر کے کھانے دودھ کا استعمال بھی نہیں کرنا جوائنڈ اس کے دوران دودھ کا استعمال بھی نہیں کرنا اور یہ کول ڈرنک برگر شوار میں وغیرہ بلکل بند کر دیں اس کے علاوہ آپ نے استعمال کیا کرنا ہے آپ گوبی کا استعمال کر سکتے ہیں بند گوبی کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں سلفر کی مقدار اچھی ہوتی ہے اور سلفر جوائنڈ اس کے لئے بینیفیشل ہے ناظرین یہ تھی جوائنڈ اس کے بارے میں شورٹ سی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو